میری حسیت میری جسامت تو ہی واضح ہے لیکن حضرت صاحب کی بلا کیونکہ سخی لوگ ہوندے نہیں نا دی کوشش ہوندی ہے دو چار القاب دے دیو تاکہ لوگ یہ دی گفتگو سنن لیں بارال اللہ آپ دی زبان مبارک رکھے آپ نے بڑی حوصل افضائی فرمائی اور دونوں شخصیات نے بڑی پرمغز گفتگو فرمائی جدوچ الحمدللہ میرے جیسے طالب علم نے بھی بہت کچھ حاصل کیتے ہیں میں بڑی مسررت محسوس کر رہے ہوں کہ اللہ تعالی نے توانو اے ہو جا امام اور خطیب دیتا ہے جیڑا قرآن دی تفسیر اور تجمہ میں پڑھان دا نال مدنی کہدہ بھی کہنا ایک عجوبہی کہ خطیب ہوئے قرآن دا درست دے ہوئے تفسیر بیان کرے تے نال کہدہ بھی اوہ پڑھا ہوئے یقینا نو دو تاسیر نبی پاک علیہ السلام فرماندن اذا خاتم الرجل القرآن قبل الملک بین آئین جدو قرآن دا قاری قرآن ختم کردہ ہے تا جبریل آکے قرآن پڑھن والے دا متھا چوم ہے سونے دے متھے نو میں جبریل چوم رہے تھے جینا نو آپ نے قرآن پڑھایا ویسے میں عرصتہ نہیں کرسکتا جو میں ایک طفل مکتب ہاں جاٹ پتھان اللہ دی امانا لیکن نہیں ہے بھر میرے چھے گھنٹہ دا سفری ویخ لو اپنا سبحان اللہ تو مربانی کرو اچھی آواز سبحان اللہ ناندہ ہوئے تو مجبوری ہے جیاندہ ہوئے تو ضروری میں تو سبحان اللہ بھر راتی ستے پہ خراتے ہیں دی تھا رہے موچو سبحان اللہ ہی نے کہا امی بھی خوش ہو جاوے جو ملا دے جگی آئی نید رہے جی رب دے ذکر نو جڑے آپ امیر المومنی نظرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی پاک ذات ایک مجرم نو سزا دے رہے وہ مجرم بھی کوئی ڈا خوش نظیب بھائی وہ انہوں سوٹا لگ گئے وہ کبھے سبحان وہ کوڑا لگ گئے وہ کبھے سبحان عمر پاک نے فرمایا خلے یاد اللہ چھوڑ دے جاوے تو سبحان اللہ کبھے اسی رنو سوٹے ماری اگل بندی نے جا درگزر ماف کیتا حضرت قابع احبار رضی اللہ تعالی تورا تنجیل زبور قرآن شریف صحفی انبیاء ساری کلام اللہ دے حافظ تشریف فرمان انہوں کے سونے عمر پاک کمال نہیں ہوگی یہ کی ہوئے وہ سونے ہو یہ تو سی سبحان اللہ کہن والے نو سوٹا نہیں مار دے اللہ سبحان اللہ کہن والے نو عذاب کی میں دے وے دے اتنے ڈلے سبحان اللہ ہی تقریر نہیں ہونی ساتھ دے اندازت میں غلامی کرنی ہے اے سونے اندھے قدم چوم کے کوئی کوشش کرنی ہے غلامی کرنی ہے یہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں میں تک کہنا سیتا جہاں بندہ قیامت بھی انہوں نے روک کی ہوئی اے جیڑے علماء بیٹھیں نا انہوں نے قیامت روک کی ہوئی لا تقوم الساعت وحتیٰ یقالا اللہ 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 حضور فرمان دیں جب تک اللہ اللہ کرن والے موجود ہیں ان قیامت آسک دی ایک اور ادیس بردی قیام الدنیا بے عرباتِ اشیاء چار چیزہ نال دنیا قائم ہے بے سخاوتِ لسخیاء سخیاں دی سخاوت نال بے عدلِ الْعُمَرَا صاحبانِ افتدار دی عدالت نال بے دعا الفقراء فقیران دی دعا نال دنیا قائم ہے بے عِلْمِ الْعُلَمَا آلما بے حِلَمَا صبح اللہ میرا حق بندہ ہوئے تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رات نو تسی اتے ویکھو تو انو تارے چمک دے نظر آن دن جب فرشتے تھلے ویکھیں تو انہنو آلم چمک دے نظر آن دن اترام ہے تو پھر میں تعالیم دی شان دی عدیث بڑی یہ سبحان اللہ جی دی شبان نہ دی عواز اچھی ہو دا مدینے پاک دا پہلا نمبر جی دی ہونا عواز اچھی ہو دے ریس کے جبارک امارے جبارک سہتے جبارک پکا نمازی بڑھ جائیں پورا تو لے سچ بول لے دنڈی نہ مارے ملاوٹ نہ کرے رشوت نہ لوے دے وے سودہ کاروبار نہ کرے بیبیاں دے کہنے تے ماما نو دھکے نہ دے وے مبیل تے جوانمی پاک رکھے اس صبح دس منتہ بھی درس دینا ہوئے نا تک کم از کم ڈیڑھ دو گھنٹے رات نو عربی تفاصیر ویکھڑیاں پہنی ہیں وہ اتنا آسان نہیں درس قرآن دے اور میں توانو بھی ارچ کرا جائے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دن من ارادا ایو حدیث ربہو فل یقرع القرآن جیڑا چاند ہے کہ میں اللہ نال گفتگو کرانو قرآن دے تلاو کنزل ایمان شریف ایک پارا پڑ دے او ادہ کر دے او ٹیم نہیں تھا ادہ پڑ دے او پایا ایک پایا کر دے او پاؤ لیکن آلہ درد ترجمہ تے اتے سونی تفسیر پڑھو قسم خدا دی توانو دل گوائی دے گا کہ قرآن توانو نال گل نہ کرنا ایک دن ذرائع میں پڑ کے تو بیکھو اتنی چاشری ہوئے گی کہ توانو دل کرے گا کہ میں سارا کام چھوڑ کے قرآن دی تلاو علمانو میں نظرانہ دے رہے ہیں امام الانبی یا نبی پاک علیہ السلام فرمان دی وقیرو علماء امتی فائنہم نجوم الارد میری آزری بھر لو دی آپ پہ ایڈے ڈلے سبحانہ اللہ امام الانبی یا نبی پاک علیہ السلام فرمان دی الملوک حکامن علی الناس والعلماء حکامن علی الملوک فرمایا بادشامہ دا حکم عوام الناس دے چل دے لیکن علمہ دا حکم بادشامہ دا ہے اس شہن شامہ دے بھی شہن شامہ دے اللہ نے انہ واسطے قانونی وکھرے بنا دے علماء واسطے قانونی وکھرے سانو فرمان دے ایمان والے و اللہ تو ڈرو یہ سانو حکم ہے اللہ تو ڈرو لیکن اینہ دے متعلق خود زمانہ دن دے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کلو دردی عالم آسانوں دراندہ اکمی ناندے خود دراندی زمانہ حضور دا کوئی غلام عالم فوت ہو جاوے تکیڑے مکوڑے ساپ بٹھومے بچھو اللہ حکم دن دے ویدرہ انہو حشرات الارض اللہ ساپ بٹھومے انکیڑے مکوڑن حکم دن دا خبردار اس قبر علے پاس روخ نہیں کرنا ایتھے میرے محبوب دی دین دا عالم سے کملے نو مولوی جو کہنے دے کبروں میں سام بٹھوئے ہوں گے مگر تو ہاڑیاں کبریں چونے ساڑی کبر کملی والا آوے گا ایتھے کہتے ساپ بٹھو اللہ حکم دن دا اللہ حکم دن دا اچھا ویسے چونکہ علماء بیٹھن میں فیدہ چکے علماء اے جیڑے دوسرے مسلک دے علامے نے انا آج تک نعرہ ہی سدہ نہیں ہو نعرہ ہی لنڈے نعرہ لاندن تاج تخت ختم نبوہ زندہ واد میں کہے لنڈا نعرہ کہے لنگا کیویں میں کہے تاجی زندہ تخت بھی زندہ کہ تاج والے نکین دے ماذا اللہ مر کے مٹی اچھ مل گیا مولوی او موصوف کے بغیر صفت نہیں ہوتی جوہر کے بغیر عرض نہیں ہوتی موسیقا موسیقا محلویوں اگر تاج تخت ختم نبوہ زندہ بعد نعرہ لانے تیرے پیونوں بھی منو نہ پوے گا کملی والا قبر سندہ ہو جاوید مغیر انتوزی پرہ پچیتے مکانہ لے بیٹھے ہو بلا تشویح صرف سمجان واسطہ یہ ان ٹوپی بھی زندہ ہوئے تھے آئے صوفہ بھی زندہ ہوئے تھے چشتی ہوئے ہی کوئی یہ مندی ہے اکل سنیہ دا نعرہ تاج دار صفت مال محصول جیڑے شیخ العدید صاحب پنجاز سال یا ڈیر سو سال تو نعرہ سدہ نہیں کر سکے اونا ساڑا ایمان کی سدہ اے سمجھ نامی آوے سبحان اللہ کو کوئی گلتیں میں کر رہے ہیں تجھے کہو گے جی اچھا بس مولوی ہے سارے عالمانی حدیثیں سنائی جاندہیں ایک دو توانوی حدیثیں سنائیں نبی پاک علیہ السلام فرمان دن خیار العمراء اللذین یعتون العلماء چنگے مالدار اوہ ہونگے جڑے عالماندی حاضری بھر دے رہے ہیں نب مال دے وے تے عالمنا لقیدہ تو وے جسد ایک اور حدیث پڑھ دی ان اللہ تعالی یخبو کلہ غنی تقید مالدار بھی ہووے دے تقوی بھی ہووے جے بندے نالتا اللہ بھی محبت کرتا خود رسول کریم بھی نہیں بیٹھے ہو اب پینتی منٹ میرا دورانیاں ہوں دے علی رین دن تقریباً کو بھی یہ منٹ سبحان اللہ تے گلہ بھی ایتھے لکھنیاں عمر پاک دے کوئل ایک بندہ آیا جی میں گورنر بڑھنے بنا دے آنگے بددو ابشی جی گورنر بڑھنے جا قرآن شریف حیفز کر کے آ تو انہوں گورنر بڑھا ہونتے سائیں پیتھالو جی تے پیالو جی تے نکالو جی تے دکھالو جی کو قرآن نو بھی سینے نہ لاؤ جی میں حضرت صاحب فرما رہے ہیں بھئی دو انگریزی پڑھا والا اللہ تبیشان اللہ آگئے ادو قرآن شریف پڑھا والا اللہ کاری صاحب تبیشل پھر امی کہن دیئے استاد جی کاری صاحب جی تُسے چھٹی کر دیا ہے انگریز علی نے پڑھا نراز ہوگئے نراز ہوگئے نراز ہوگئے ویکھیو پھر داؤ اے تُو اوہو نہیں جیڑا گورنر بنے نہ آئے ہیں جی حضور قرآن شریف کر لے جی کر لے آتا ہے انہوں گورنر بناؤں انہیں کہ سونے ہو سانوں ان گورنر بنا دیں گو سانوں قرآن مل گئے ہسی ان گورنر انہوں کی کر دیں گے اچھی آواز اچھی آج مٹھیاں مراداناز جھولیاں بھار کے جائے میں ایک جگہ تقریر پہ آکران تے قدرتی میں کہے چھڑیا کہ یار ایک بیٹا بیٹی کا دین نو دے دے ایک صاحب بیٹھے آن میرے خالے بڑے لینڈ لارٹ بڑے بڑے زمیدار تقریر ختم ہوئی میں انکین لگے چشتی کوئی دس سال تو پہلے ہی آ جاندہ تا چلو بیٹے نو اسی حافظ بنا دیں دے اتنے فضائل حافظ قرآن دے تو سنائے کہ لگا کہ میں میں کہتا ہے انہوں رب نے بہت دیتا ہے ہون بیٹے دا رشتہ اتھے کارجے تھے بچی عالمہ حافظہ قاریہ ہو چاہے غریب گران نووے ٹھکیاں دا موہو بیکھی ہے یا را قرآن تا تیرا کیامت تک تیری نسل بھی سمر جائے گی تیری قبر بھی نورن علا یہ ان سچے موتی تے میرے سونے انہیں دیتن تے انشاءاللہ دیں دے رہنگے دو چار گلہ میں بھی سونے قرآن دیاں کرنا دے ایٹے ڈھلے سبان لچنی کرنے اے انجھے ڈھا جیے لام دب دھو بدے سکول کالے دے شہزادین دے ذہن خراب کر رہے ہیں کہ جی بابے تھے شہی کوئی ہیں بابوں کے پاس کیا ہے یہ خود محتاج ہے تو میں کہ قرآن تیرے پی اوپن میں پہلہ سپا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دورے چھیک بندے نے اپنے پتریر نو قتل کی تا کلیم اللہ پاک کو لایا کس نے مارے ہیں میرے بھائی نہیں آپ نے فرمایا فلانی جگہ تے ولیدی گاں کھڑی پیسے دے کے لیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے انہوں زبا کر فَقُلْ نَدْرِ بُوْحُ بِبَعْدِهَا قَذَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَ او زبا شُدہ گاندہ گوشت اس مردن اللہ اے اٹھ کھڑا ہوئے گا اے کہن دے باب شے کوئی نہیں راب بادہ انانیاں تھا کوئی ہوئی گانیاں مردے اپھائی گا نارے ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری انہیں گیا سردیاں نو سارانگے دب کڑا ہا چارانگے یہ ڈالی دے نا تو سردیاں بھجے تا سیاسی تے ٹھرنے سونے دو عدیسان سونیاں پڑھ دے ہیں چاہ ساندھی عدیس پڑھ دے ہیں امام مولنبی یا نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں علی مال قرآن قرآن مالی علی قرآن دینا لے قرآن علی دینا لے علی قرآن تجھو دا نہیں قرآن علی تجھو دا نہیں جتے قرآن اتھے علی اے جتے علی اے اتھے قرآن جڑا قرآن دا کجھ نہیں لگ دا علی دا بھی کجھ نہیں لگ دا تے جنہ علی فیصلہ ہی نہیں کی تا با قرآن دے سپاڑے کتنے اتھے علی اوراں کتے آئے بیٹھتے ہو کلیجہ ٹھر دا جڑا اے نا سونے اور پھر میں تے ایڈا خوش ہو گئے بجتے ہی ہو جائے پروفیسروں سے اتھے آپ دل سیدھے نومنٹ ہو گئے امام الامبی یا نبی پاک علیہ السلام فرمان دے لِكُلِّ شَئِئِنْ تَحَارَةٌ وَغُسُلُنْ وَتَحَارَةٌ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ السَّدَاءَ السَّلَاةُ عَلَيُّ سرکار فرمان دے لِكَپْڑا پَلِی تو وے پانی نال پاک کرو بَدَلْ پَلِی تو وے پانی نال پاک کرو بَرْتَلْ پَلِی تو وے پانی نال پاک کرو دِلْ پَلِی تو وے میں محمد درود نال پاک موسیقی یا نبی غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی ہے رسول میں بہت بھی قرود ہیں جہانا عشق مصطبہ زندگی قرود ہیں ناردان حق ربور زندگی قرود ہیں نبی جھتا نور ہے حق کے ساتھی حق کے ساتھی حق کے ساتھی حق کے ساتھی اے ہے سونے اندھی تربیت دا اثر ایک میں ان کے لئے چیستی میں کہ جی نبی پاک نور نے جی اکھے امی آمنہ پاک میں کہ بشر پھر جنے کدھے بشریچو نور پیدا ہویا تو میں کہا پتھر ہی چوی ڈاچی نکلی حالانکہ ڈاچی تے پتھر آپسے زدہ نے نقیضہ نے نقیضہ نے حالانکہ بشر تے نور دی زید ہی نہیں نور دی زید تے ظلمت تو یہ علامہ صاحب جو زید دی چو زید کڑ سکتا ہے پتھر چو ڈاچی کڑ سکتا ہے تو صحیح زید چھوڑو او بشریچو نور دا اظہار اللہ کئی باتاں ساڑھے بھر گئے تالو علمہ نو اور پتھرے رہن دے علامہ نو سمجھ نہیں آنیاں جنیاں علامہ اقبال نو سمجھ آ جاناں اے قدیس پاک آن دی یہ مختلف مضمونہ دی اول ما خلق اللہ نوری اول ما خلق اللہ الکلم اول ما خلق اللہ اللوح اول ما خلق اللہ الروح اول ما خلق اللہ الكتاب ان علماء ابتدائے حقیقی ہے اور دوسری حدیثوں دے اندر ابتدائے اضافی علمہ چس Van kie مسئلہ حل ہو گیا لیکن علامہ اقبال فرماندین کیڑی لوڑ پہ گئی یہ بندہ کرن دی تے تقسیمہ کرن دی تقسیم تے تا کرو جے چیزہ وکھوں وکھوں میں لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود اقبالی یاد پڑھنوالے سکول کالی دی شہزادے بیٹھے ہو علامہ اقبال فرماندین با خدا در پردہ گوئیم با تو گوئیم آشکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپ انہاں تو پیدا ہے من فرماندین کملی والیات تیرے واسطے دی دے ساڑھے واسطے شنی دے تو رب ویکھے آئے اساں تیرے کلو سنے آئے تیرے واسطے ہوئے ساڑھے واسطے تو لاؤ فتوہ کے ڈالانگے او بیٹھے ہو علی رینڈین میرے پندرہ میں کہن دے ہو تا ماف کر دے میں کوئی مسئلہ کر دے شیر ہی پڑھ دے تجھے کہ میں مولوی فاتلی آندہ جنہوں شیر آندہ ہی کوئی اے خلد نشین سمجھ نہیں آنا لیکن چاہ ساں نہیں اے خلد نشین قوسین مکین اکبار تو ایسا ہو جائے تم عرش سے دل میں آ جاؤ دل عرش موالا ہو جاؤ یا اللہ جے رائے تھے پڑے مدینہ باگ جا کے پڑے تم عرش سے دل میں آ جاؤ دل عرش موالا ہو جائے عرش سے دل میں آ جاؤ دل عرش موالا ہو جائے ایک شیر پنجابیدہ بھی پڑے بڑا چاہ سا اور آج کال میں ہی ہو پکائی ہو بڑی یار نبیدہ یاراندہ یاراندہ بن یارInt بیدیاں یاران یاراندہ بن یار انبیدیاں یاراندہ یاراندہ بنی یاراند بیدیاں یار Zack پنجت بار آدھا بن یار نبی دی یار آدھا بن یار نبی دی آیا یار آدھا بن یار نبی دی آیا شک ہو بھی تے چل مدین شک ہو بھی تے شک ہو بھی تے چل مدین دیکھ سنجوک مزاراں دا بن یار نبی دی آیا یار آدھا بن یار نبی دی آیا یار آدھا بن یار نبی دی آیا جن نبی جن نبی ہر صحاب یہ نبی جن نبی جن نبی ابو بکرو عمر جن نبی جن نبی مسلمانِ غنی جن نبی جن نبی آدمہ اور علی جن نبی جن نبی جن نبی حضرتِ موابیہ جن نبی جن نبی جن نبی ہر صحاب یہ نبی جن نبی جن نبی سیوتی علیہ رامت نے پنجتر دلیلیں دیتیاں نبی پاک دے والدین دے مومن ان دیاں سرکار نے پنجتر مرد بھائی جاگ دے ہویاں دیدار پر ہو اور میں چونکہ مفتی چون مفتیاں تو فتوہ ہی دے دے جیڑا کتا نبی پاک دے والدین نبی پاک دے پیچھے نماز جائز نہیں یہ تینوں ماں پہ او پیار ہے تے میرے محبوب نبی والدین پیار من قضافا امم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتلا مسلمان کانو کافرا او بیٹے ہو میری سلوڑیں علیکم حضرت دی تربیت نبی عظمت سلام ہے سبحان اللہ گلندہ وزن کرنا ہے بڑیاں سادیاں گلندہ قرآن بھی سنیاں سمجھے عدیث بھی سنیاں سمجھے ایک دو مثالیں دے دیں توڑا موڑی کوئی موڑی کوئی ایک قدیش پاک کے چاندے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری قبر نو بوت نہ بنانا میری قبر نو بوت نہ سمجھنا مولوی نراز ہو گئے لو جی حضور نے روک کیا ہے میری قبر نو بوت نہ سمجھنا کافر بوتاں کل منگ دے تُسی کپنا والے کل منگ دے کی فرق رہ گیا میں کیوں تیرے بستہ روگ نہیں یا دی سمجھنا حضور فرما رہا ہے میری قبر نو بوت نہ سمجھنا کیا بطلب کہ جی میں بوت کچھ نہیں دے سکتا اے نہ سمجھنا میں کچھ نہیں دے سکتا میں کبر رہت لیٹ یا بھی دواردیاں جھولیاں برداراں مانگا میری قبر بوت نہ سمجھنا پیر جماعت علی شاہ صاحب محدیس علی پوری جنہ نے پاکستان بنایا آپ نے فرمایا بالفرض اگر قید عظم محمد علی جنہ اپنے مطالبہ پاکستان تو ہٹ بھی گئے تھا سرسنیوں نے بنا کے ایک نمبردار نے کیتی دعوت میں جٹا نال مخاتبہ اس لئے نمبردار دی یہ صحیحہ تو اندی ہے وہ نمبردار آیا لوٹا لے کے آپ دے ہاتھ دھولان واسطے کھانا تناول فرماو انہیں پانی پایا پیر اور اتھپڑ گھت کے دے نمبردار صاحب دچیرہ پھر گیا ایک کونج بے کے رومن بے سینکنہ دا اجتماع حضور دی دیدار واسطے محدیس علی پوری آپ نے ایک جملہ کیا جڑا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اجھ لوگ کہیں دیں جی اسی پرخ کرنی ہے جو حق کیڑے پاس پیر جماعت علی شاہ صاحب محدیس علی پوری علیہ رحمد نے فرمایا نمبردار صاحب جماعت علی سید ہے کوئی جلائی نہیں ہے تو بد مذہبہ دے درس بھی سنیں تے پیر دے ہتھ بھی دھو میں کیا سمجھ نامی آوے سبحانہ قرآن ہے نا نو سمجھ نہیں یہ حدیث تھی مثال دیتی ان قرآن دی دے دیں اے ڈیلے سبحانہ جو میں کہتے تغییر کیتی نہیں لیکن جو کہ عالم میں انہوں داد دے رہے ہیں میں خوش ہوں مولوی کہندہ جی دیوار کے پیچھے کا حضور کو علم نہیں ہے مازلہ او میں یہ کیا ہے او قد وکھا تا سعید یہ دے پیچھوں حضور نو پتہ نہیں ڈوگیاں قدھا تا قبر دیا سرکار تا قبر دے آلات بھی دست ففرشو لہو من الجنہ علبسو ہو من الجنہ وفتہو لہو بابن الالجنہ نام کھناومت العروس جنتی بسترے جنتیاں پشاکان جنت آلے پاسو دروازے فرشتے کہنے نیوے سونجا جی میں دولان سلو مولوی کہندہ مٹی جرال گیا نبی کہندہ جنت بسترے جے ستے پہن معلوم ہویا مولوی پٹڑی تو لتھا ہے قرآن بھی سچا ہے سنی آدھا مسئلہ کبھی ایک دو گٹن ایک دو گلہ جٹن آلی کر لیے ایک میں انکین لگا کبر دے اتے جانا شرک ہے تو میں کہ پھر ویچ جانا شرکالی جگہ بناو ہی نہیں دو من لکڑیاں ایک مٹی دے تیل دی بوتل مولانا کبر بنانا بھی حضور دی سنت ہے کبر تے جانا بھی حضور دی سنت سمہ اماتا اوفا اکبارا اللہ نے موت اور کبر دا ذکر تمننانو رسانن کی تے خدا دی قسمیں اگر کبر نہ ہوں دی سکا پیو پتر دے سامنے گال ساڑ جاندہ کون پر داشت کر دے جو انہا ساڑے پاس تو آتا خیر سونے اندھی تربیت ہے ساڑے پاسے ہیک پیو سات پترانو سام بھی بہتا ہی سات پتران کو ہیک پیو نہیں پیاسا بھی اندھا اے جیڑے تُسی چوپ پون دوں میں تو آڑے تبھی شاک پیندہ ران واسطے چرغے مرغے اما دے موہے کو دو دی چمچی پانا لائی میں پہلے کہا میں یہاں جاتے بو تھان اللہ دی اما ایک قول میں پوچھے اما کہا امی جی زندہ نے ہاں جی جیندیاں نے میں کہا کو خدمت خدمت کہ لگا نہیں ہو بھائی جان رہے اسے جگہ پیئی اما تو میں کہا ران مریدہ تیرے اسے جمکالہ ہے اپے رنہ لبدیان ماما بس یار نراز ہوگئے تو کوئی مسئلہ کھنے سونے دادی دار نصیب ہوگئے جی دی آواز میں خوشی محسوس کر رہے ہیں انہ آلمہ دے قدم چونکے دعویٰ میں کیتے ہیں کہ قرآن سونیاں نے سمجھا ایک کہن لگا حضور پاک میراج تھے گئے میں ہوں جٹن آلم مخاتب جس سرکار میراج تھے گئے مخجی گئے کہ پانچ سو سال دا موٹا اسمان ہے کسی اسمانے دروازہ کوئی نہیں پینتی سو سال دا رست ہے تو حضور کی میں ننگ گئے باند اسمان ٹھوس کیسے چلے گا میں نے کی پتا کی میں چلے گا جانے جانوالا جلے جانوالا لیکن آپ پاں تا سدھے جائے بندے ہیں اوہ محلویوں اگر اسمان نہیں دروازے کوئی نہیں تو موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے ہوتے جلنا تھی تجھے رہا بھونے ہوا بٹے رہا تے حلوہ لتھائی اوہ کیڑی موئی بینی آدھو فرمان دے انزلنا علیکم المن والسلوہ جی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے میں کہو قرآن پڑ سولما پارا پہلا رکھو حضرت خدر پاک نے دگ دیوار نو ہاتھ لائیا اسی دیو سو گاز چوڑی سونے کل سون چکے سو گاز چوڑی اور تین سو گاز اچھی تکلیم اللہ نے فرمایا خدر پاک تسی چنگی کی تھی وستی آلیاں روٹی نہیں پچھی تسیوں نہ نہیں کندہ دے کرم کر رہے آپ نے فرمایا کانا تحتہو کنز اللہ ہمان اے دیوار دے تلے خزانہ پہ ہے جی علامیوں تسی کہندے ہو نبی نو کا تو پی چھتا پتا نہیں قرآن کہندہ ہے سو گاز چوڑی دیوار دے تلے خدر پاک خزانہ نبارہ معلوم ہو یا قرآن سمجھنا ہی نا دے وستی روگ نہیں اے سننی سمجھ ایک مثال اور دے دیں جی سبحان اللہ کہندے میرا پیر گولڑے آیا پیر سید میر علی شاہ صاحب قدسہ سرول عزیز ایک امریکہ دا پادری آگیا کہ لگا پیر جی حسین پاک اسلام دے موسن نہیں بس آخری گل کر رہے حسین پاک اسلام دے موسن نہیں آپ فرمایا موسن نہیں انہیں کہا پھر کی وجہ کہ حسین پاک نے قرآن بچایا ہے قرآن نے حسین دا نا ہی نہیں لے قرآن دے بچہ حسین دا نا ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا تو قرآن پڑے جی پڑے سمجھے ابھی ہے پاکٹ سائز دا مال شریف میری جیب دے اندر بھی ہے آپ علماء دی طرف ویک کے مسکرانے لگے فرما لگے پھر فرما لگے ہوسین پاک دا نا نہیں ملے آپ نے کہا جی نہیں ملے آپ فرمایا ہون پاڑ میں تا ہنو بچھانا جو قرآن چاہ حسین دا نا مو جو انہیں کیا کتھوں پڑا فرما کتھوں نہیں بھی قید کوئی نہیں جتھوں پڑھیں گا اوٹھو ہوسین دا نا مو انہیں پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے کوئی آیت پڑھنا چاہتا ہے میرے پیر نے فرمایا بس کر پیر جی حسین دا نا آگئے آگئے کی میں توجہ کرو گے تو گل ذرا مشکل گل فرمایا علم العداد علم العروف علم العبجد جان انہیں کیا سکڑے آئی قرآن ہی فرمایا علم العبجد مطابق بسم اللہ لکھیں تکی لکھیں انہیں کیا سات سو چیاس فرمایا من گئے ایک علم مطابق بسم اللہ سات سو چیاس سات سو چیاس بسم اللہ جی بالکل آپ نے فرمایا انہوں بول دا میں گن دا تو جاؤں انہوں کہ بولو امام حسین کن عدد نے کہ لگا دو سو دس امام حسن کن عدد نے دو سو کن ہو گئے چار سو دس کرب بلا کن عدد نے کہ لگا دو سو ایک آٹھ چار سو دس دو سو ایک آٹھ اللہ کہ لگا چھ سو اکتر امام حسن دس سن ایجری شامل کر انہیں کہ چھ سو پچھ امام حسن دس سن شہدت کہ لگا پنجا ایجری چھ سو پنجا ایج پنجار اللہ سات سو پنجی امام حسین پاک دس سن شہدت کہ لگا ایک آٹھ ہجری سات سو پنجی ایک آٹھ ملا انہیں کہ سات سو چھ سی فرما جا اکل دا علاج کر آج اے حالی تو بسم اللہ پڑی ہے امام حسن دا نائی آگئے امام حسین دا نائی آگئے سن بھی الادت بھی آگئے سن شہدت بھی آگئے قرآن پڑے انہاں دی امی نے روٹیاں پکا یا قرآن ہوتا جگر بھی کر دا تُو کر رہا قرآن ماشاء اللہ ہون واقری آخری یہ تپھر جمینات خان کہندے سیکنڈ آخری تو پہلا بلکل آخری یقینا یہ دوارا مور گو نہیں تو میں تو اندل زیادہ جلدی پسرور دے اندر عرص پاک جتے میں ساڑھے بارہ مجھے پہنچنا اور ویخلو ٹیم بھی لیکن چلو سونے انہیں قدم چمان دا موقع دیتا ہے میری زینگی دا عزاز علم سنیا یہ دعوی میرا بد مذہبہ دا وڈا ملائے انہان دے دین دا تھام علم دا ٹرانس فارمر اگر علم منتقل کردے محمد اسماعیل دے لگی انہیں لکھے آ ماد اللہ خدا چاہے تو بیق جنبش کلم کروڑوں محمد پیدا کردے سنیا دا شیر علامہ فضل خیر آبادی علی رحمت کھڑے ہو فرمان لگے ہو تو کہنا کروڑا محمد پیدا کرے اسا سنیا دادا وے رب دوسرا محمد بھی نہیں بنائے انشاء اللہ اگلے سال آکے سنا مانگے تو اڑا مو نہیں کھو جان دا مامی نہیں تو اڑا پیچ بیخ رہے جن دی آباد اُتھی اللہ کرے اور دے گھردہ محول پاکی دا اچھا ویسے گھرو ڈردے نہ ہو وہ نہ گھر کہنے بچشتی کہے گیا امی بسم اللہ شریف پڑھ کے فجر دی نماز پڑھ کے آٹھا گن قرآن دی تلاوت کر کے ناشتہ پکا درود پاک پڑھ کے دستر خان تے ناشتہ لاج اولاد قدم چلو وڈے شہد نہ ماسون بچیا نو کہنا صبح امی روٹی دے وے کے ناشتہ کار سکول جا نو کہ راتی چشتی کہے گیا جب تک امی پانج نماز پڑھ دا وعدہ نہ کرے ہو دے ہاتھ دی روٹی کھانی آج تا پچامنیاں پا اس سدھے ہو یا آیا کروڑا محمد پیدا سنی آدھ عالم نے کیا دوسرا محمد بھی نہیں بنائے گا انہیں کیا اللہ علا کل شیئن قدیر تسی نہیں پڑے اللہ ہر شیئے پہ قادر ہے جتنے مرضی محمد بنائے ماذر میں اب فرمایا مولانا شید امانہ کرو کوڑا مور تو کوئی نہیں میں زبردستی ویسے سنا شید امانہ کر انہیں کیا اجیل موجود جو چیز موجود ہو وہ شیئے مادوم لا شیئے فرمایا انہوں پھس گئے ہیں انہوں نے کہا کیویں فرمایا اللہ اپنی شانہ نال موجود ہے قدرت نال موجود ہے جسم تو پاک ہو کے موجود ہے جی ادھتے شاہدہ اطلاق آوے گا جی چونکہ موجود ہے ہر موجود شاہ فرما ہون پڑ اللہ ہر شاہ تے قادر رہتے اللہ بھی تے ایک شاہ ہے ہون دس اللہ دوسرا خدا بنا سکتے حق بن دے فرمایا ہون دلیل سون اگر بالفرض اللہ دوسرا محمد بنا تو انہوں ختم نبود تاج پواوے گا یا نہیں پواوے نہ پواوے تا محمد نہیں تے یہ بالفرض دوسرا محمد بنا کے ختم نبود تاج انہوں پواند ہے ختم نبود تاج انہیں محبوب نو پوائے کسے اور نو پواند ہے قرآن جھوٹا ہون دے قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا محمد اللہ آج دار ختم نبود سلطا آج دار ختم نبود سلطا سلطا ربئے 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 کیا سولت ربئے 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 کیا ماشاءاللہ ایوی رول لائی جی حضور مدینہ پاک نے تُس اتھ لبئے کہن دے پوانچ جان دے تو میں کہ الجہاد لبئے تا تُس ہی کہن دے جہاد اور ہی کتھ تے جہاد تے عرض کسے نال قائم ہو گا آز لبئے ٹھوکی کلوتے ہو جید صدق کائنات بنی ہیں پھر کہن لبئے سیاسی نہ رہے میں کہ میں صدق بندہ اگر صحابہ پاک لبئے نہیں آکھے پلے پلے چستی لہ جا روڑ لٹا کے چھوڑی پھیر دے تے جی لبئے یا رسول صحابہ پاک نے آکھے تجیڑی گل صحابہ کمین انہ سیاسی کاری جوید سلطانی تین مصر پڑ دیں پہلے تو سینج سنیں جو میں مطرح بھیران سنیں اپنی مسجد چاہ پروگرام آئی میں کہ یار میں دور ادرس بڑی محبت نال میں صدی آئی تے قسم خدا دی میں سٹیج رسول تے بیٹھا میں کچھ دے کے نہیں جا رہے پاک حسین دے ناندی ویل دینی کل خانی ہوئے تا بیوی نو سو روپی دے مول بھی مر نا کٹ پاک حسین دے ناندی ویل تا کہ سارے رات درود ہی پڑ دا جا سرکار کس آڈ بچیاں خدمت گار علی دے ہم بچیاں دا بھلو بن جا خدمت گار علی دے ہم بچیاں دا بشیاں خدمتگار علی دیاں بچیاں دار ہاری کاری دے درواز شامن بند ہوندے رے کھلا دربار علی دیاں بچیاں دار رے کھلا دربار علی دیاں بچیاں تا بڑھ جا خدمتگار علی دیاں بچیاں تا بولو بڑھ جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دار اللہ دے قرآن گوایاں دیتیاں نے اللہ دے قرآن گوایاں دیتیاں نے ایسا ہے کردار علی دیاں بچیاں تا بولو ایسا ہے کردار علی دیاں بچیاں دار بڑھ جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دار بڑھ جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دار مانگل رہی بھ جنے پتر مانگل رہی بھ جنے پتر مانگل رہی بھ جنے دے اللہ علی 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 د جانے رحم پہلاکھوں سلام شمع عبض میں ادایت پہلاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکاتے پاکا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتے پاکا چاند اس دل افروز سائے سلام وقت گزرا جو آتا کی یاد میں وقت گزرا جو آتا میند میں اس کی ہر ایک سائے تبلا مصطفی جانے رحم پہلاکھوں سلام غمددو تاملو دامن مصطفی مصطفی مجریمو تاملو دامن مصطفی اور پڑو رب کی رحم پہلاکھوں سلام مصطفی جانے رحم پہلاکھوں سلام جمع عبض میں ادایت پہلاکھوں سلام کیا جانے یاد لے اے اور پیارے رسول یہ سلام اجزا نا ہو قبول موسیقی 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 اور اور حقیقے کا ترجمان کتاب سنگا ہے یعنیٰ سکتی بات اللہ علیہ وسلم تیرے ان پیارے بندوں نے بڑی محبت زور اور شوق سے بڑے عدد کے ساتھ بیٹھ کے پرگرام کو سنا یعنیٰ یعنیٰ سنگا کو بل فرما والد کے قریب ہمارے برادرِ مقردوں کرتے ہیں میرے والدِ یعنیٰ کے دورِ نظر اللہ تعالیٰ حولہ نمت بھاری محمد نمید خادری اشرفی دامت کا قرآن کنسیہ نے بڑی محبت بڑی محبت بڑی محبت اور بڑے زور اور شوق کے ساتھ قرآنِ قریب فرقانِ حمید ترجمہ و تفصیم کے ساتھ بائے تقنیم تک پہنچایا مالکِ قیئین ان کی تاوش کو خوش کرتا اللہ بات جن سامعین میں جن ان کے طرح آنے پیچھتے بڑے زور کو عدد سے سنا ان کا سنا خود کرتا جنہوں نے سیخان کا سیخان کو نفت بڑا مالکِ قریب اس کامش میں ایک جن احباب اللہ کے ساتھ قاملے اترامے سفرے تاون کیا یادتا اترامہ کو گل فرقا جنہوں نے حسنا بزائی تھی کی حسنا بزائی خود بزائی ہمارے سمیفر میں علماء کرام کا اجمع خفیز تشریف سایاں یادتا تمام علماء کرام کامل کو گل فرقا مالکِ قریب کا امید حسنا ہے یا اللہ اس پارے فیر تک جو سواب تیری باردہ ہے کچھ سے حاصل ہوا ہے ایدرہ چکا جو دو امرت تک دعا تا دو تک جو دو امرت تک توجہ رکھنا چکا جو بڑی میں امرت تک مالک کریم کو اس کا جو سواب تیری باردہ ہے کچھ سے حاصل ہوا ہے بلکفید حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارد ایک جنابی حضرت احمد قرآن حضرت احمد قرآن کی عبدالقادری اشرفی عحمد اللہ تعالیٰ نے اور ان کی اہلیہ مطرمہ میری والدہ رحمہ مقصورہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حقہ یا اللہ دیگر ہماری اس مستی سے تعلق ہر اکنے والے جتنے بھی جھوٹے پڑھیں ہمارے نمائیان اس مستی کے ان میں سے یا ان کے عبتہ نقین میں سے جو اس دنیے فانی سے رکھت ہوئے ہوں اس کا سواب تیری باردہ حضرت احمد قرآن شفید حضرت احمد قرآن کی عزیم والدہ بردہ مقفورہ ہماری کو تائی جان اللہ بات انہیں اس کا سواب تیری باردہ مالک کریم ہمارے جتنے احباب دو نظرین سے تشریف لائد سخت کے تو تنگل کو تنگل جو اس دنیے فانی سے اچھوئے ہوں انہیں اس کا سواب تیری باردہ مالک کریم نے باردہ میں حرش کرتے ہیں اس مسجد کو تا قیامت قیامت مسلمان آدم کا مرکز اہل اسلام کا عزیم مرکز حضرت احمد صاحب کا سایہ یا اللہ نسلوں پر تعدیل سلامت پاپا تو شاہر 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 یا اللہ جو انہیں کامشوشی سوئے ہیں مالک کریم تو ان کے علم میں حلم میں حصت میں یا اللہ ان کے صحت میں یا اللہ خیر و مرکز احمد قرآن شاہر اور جس محفت سے دین کی قلبت کر رہے ہیں مالک کریم کی قلبت دین کو بھول فرما یا اللہ ان کے حجم کو انہی اولاد کو اپنے حذیم کی والد کے حضر جلنے کی طرفیقہ یا اللہ ہم سب میں حق بڑھارا مالک کریم آدمی اسلام کی خیر سے عالم اسلام کی خیر سے ان کے پاکسلام کی خیر سے مالک کریم ہم سب کی خیر سے ہم سب کی چھوڑی آ Been بیرام حبت سے بڑھرے ہیں اپنے کرد اپنی عطا سے مادلی مالک کریم ہم سب کی جو ماں苗 province پہرے ہیں یا اللہ جو دھروں میں وجود ہے جو ماشا مازانہ حسنے فاتھ سوئے ہیں یا اللہ ہم کی خیر دی ہے سب کی حیفہ